دی این ای کیا ہے؟ تمام انسانوں کا ڈی این اے تقریباً 99 فیصد ایک جیسا ہوتا ہے اور صرف یہ ایک فیصد ڈی این اے کا حصہ ہوتا ہے جو ہر انفرادی انسان کو دوسرے سے مختلف باناتا ہے تو کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ٹوینز کا ڈی این اے بلکل ایک جیسا ہوتا ہے؟ نہیں صرف اگر وہ یا آئیڈنٹیکل ٹوینز ہوئے تو اس صورت میں ہو سکتا ہے پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ڈی این اے میں ایسا کیا خاص ہے کہ یہ ہر جاندار میں موجود ہوتا ہے ڈی این اے کے پاس پروٹین بنانے کے خاص رسپ ہی ہوتی ہے یہ آر این اے بناتا ہے یا رائیبو نیکلیک ایسیڈ یہ ایک خاص پروسس کے ذریعے جسے ہم ٹرانسکرپشن بولتے ہیں آر این اے مزید پروسس سے گزرنے کے بعد پروٹینز میں تبدیل کر دیا جاتا ہے اس پروسس کو ٹرانسلیشن بولتے ہیں اس پورے ردیعمل کو جس میں ڈی این اے آر این اے میں اور آر این اے پروٹین کی شکل میں تبدیل ہوتا ہے اس کو سنٹرل ڈوگما کہتے ہیں ڈی این اے میں خاص قسم کی ایریڈیٹری انفرمیشن موجود ہوتی ہے جو آپ کو آپ کے والدین سے وراست ملتی ہے اگر آپ کی آنکھیں آپ کے والے جیسی اور آپ کے بال والدہ جیسے سلکی ہیں تو یہ آپ کو والدین سے ملنے والے ڈی این اے کے وجہ سے ہیں حتیٰ کہ بہت سے قسم کے بیماریاں بھی ڈی این اے کے ذریعے ایک جنریشن سے دوسری جنریشن میں متقل ہوتی ہیں آپ کا جسم ملینز اینڈ ٹریلینز قسم کے سل سے مل کر بنا ہے اور تقریبا ہر سل میں ڈی این اے موجود ہوتا ہے کوئی ایسا سل بتائیں جس میں ڈی این اے موجود نہ ہو اب بات کر لیتے ہیں ڈی این اے کے سٹرکچر کے بارے میں ایک ایسے سٹرکچر کے بارے میں تصور کریں لمبی سیڈی کی طرح ہے اور اس کی سائیڈز شگر فوسفیڈ سے مل کر بنتی ہیں ڈی اے کا ہر بیس یونٹ تین چیزوں سے مل کر بنتا ہے نائٹروجینس بیس، پینٹوز شگر اور فوسفیڈ گروپ اور اس پوری کو نیکلیوٹائیڈ بولتے ہیں ہر نیکلیو سائیڈ چار طرح کے ہو سکتے ہیں ایڈینین، گوانین، سائٹزین اور ثائیمن ایڈینین ہمیشہ سائیمن کے ساتھ ہوگا اور سائٹزین ہمیشہ گوانین کے ساتھ اس طرح کی بانڈنگ کو ہائیڈروجین بانڈنگ کہتے ہیں اسی کے ساتھ مزید کمپلیمنٹری بیسز بھی اٹیج ہوتے ہیں اور پورا سٹرکچر ایک خاص انگل پر اپنے آپ کو ترتیب دے دیتا ہے اس طرح کے تمام لینکیجز خاص طور پر مل کر ایک ڈبل ہیلک سٹرکچر بڑھاتے ہیں ہم اور بھی بہت ڈی آنے کے بارے میں پڑھیں گی لیکن اب تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے